ڈار صاحب نے ناظرین جو آج ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے بات کی وہ سناتے ہیں آپ کو جب میں آئے تھا تو کئی لوگ میں پوچھے دیا آپ نے تو کہا دو سو روپے ڈالر دو سو کا نیچے آئے گا یس آنا چاہیے تھا اس وقت ریل جو ہے ریل افیکٹیو اکچینج ریٹ واس وان نائنٹی سیون پتہ نہیں کون سے ہیڈن ہینڈز ہیں کہ میں وہ شنکن جاتا ہوں تو اس کی ٹرینڈ کو ریبرس ہو گیا اس ملک میں آج بلومبگ کے دو اکانومس کا آپ نے آرٹیکل پڑھا گا انیس پہ کو وہ کہتا ہے ٹو فارٹی فور ہونی چاہیے لیکن آئی ایم ایف کا جو کچھ ڈراما لگا ہوا ہے جو کچھ پاکستان کی پرسیپچن مارکٹس میں بنی ہوئی ہے وہ سارے فیکٹر جو ہیں جو ریزرفز ہیں اس کی وجہ سے آپ کا یہ ایک آرٹیفیشل جو ہے قریباً چالیس پہ انچالیس روپے کا گیپ ہے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا انچاللہ ہوگا اور اس کا ریٹ بھی ٹھیک ہوگا یہ آٹومیٹکلی انچاللہ ایمپروف آہ اللہ نے چاہت ہو تو آہ شہبر زہدی صاحب یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی کس طرح ایمپروف ہوگی مجھے مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر وزیر خارجہ وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تو مطلب آہ مطلب کیا آپ اور کم کرنی یہ شہبر زہدی صاحب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں باہر گیا تھا میرے پیچھے سازش کر کے یہ کر دیا گیا نہیں تو ہو گیا نا بہار سے واپس بھی آگے آئے وہ بھی تو کافی دن ہو گئے غلام حسین صاحب میرا مقصد ہے یہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سازش سے آگے بڑھ گیا تو پھر تو یہ غلام حسین صاحب پھر تو پھر نہیں اس طرح کرتے ہیں موڈی سے دوستی کر لیتے ہیں نیتر یہاں کو بلا لیتے ہیں اگر سازشوں پہ ہی ڈالر چلنا ہے دیکھیں مجھے تو افسوس ہوتا ہے مجھے پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ایک ملکہ وزیر خزانہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا ڈالر ریٹ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ سازش ہو رہی ہے بھائی کون سازش کر رہا ہے یہ تو بتاؤ نا کس کی سازش ہے امریکل سازش ہے یہودی سازش ہے ہندو سازش ہے کس کی سازش ہے اور خود بھی آگیا خود کہہ رہے گا نظر شبرزازی صاحب جی بولیے شبرزازی صاحب we are very fond of you i have said it repeatedly and i hold this opinion very firmly having said this آپ مجھے بتائیں جو ہم نے واویلا مچایا روتے پیٹے رہے کہ they are a failure on all accounts ایک no positive attainment دو کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی current account deficit جو ہے اس پر انہوں نے کوئی بھائی جب آئی کچھ نہیں ریا جاہی نہیں ریا تو current account deficit کٹے گئے اور کی ہوئے گا اب مجھے آپ بتائیں کہ ابھی تک بھی ان کے اندر سے کوئی ایسی جیسے آپ نے بڑا pointedly باز بلکل ٹھیک ہی ہے کہ اس طرح خوشی ہے اور اس طرح دندلاتے پر رہے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا سے بہتر economy کلالی ہے یہاں نہ کوئی بھوکا رہا ہے نہ کوئی نکل رہا گیا نہ کوئی بے روزگار ہے ہار چیز ٹھیک ہو گئی ہے صرف تھوڑا بہت مسئلہ تھا وہ آج ترین صاحب کے ساتھ لوگ سارے ملکے نئی پارٹی بن گئی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یار بس کرو اللہ کے واسطے اس ملک کا سوچ لو ابھی بھی آگ باز نہیں آرہے اور سوائے الزام تراشی کے اور سوائے غلط باتیں کرنے کے اور جھوڑ کے پلندے عوام کے سامنے رکھنے کے ان کے پاس ہی کچھ نہیں اور آپ بھی جو ہے نا چھے ایک میں ایک سال سے آپ کو اور آپ جیسے اچھے ماہرین سے مشروع کرنے والوں نے بھی معاف کرنا ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا وہ آپ کی باتیں سن کے کل کرنے ہے پرسو کرنے ہے وہ جسٹ ٹائنگ ٹو بائی ٹائم اور آئیٹی میڈلی نیچے کی طرف سفر نہیں رکھا ابھی لی آپ کو کوئی ریہ فوق نظر آ رہی ہے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں دیکھیں جی آپ نے بلکل صحیح بات کی اور میں صاحب بات کرتا ہوں دیکھیں جی آئی میف والوں نے میرے سے بات کی ہے میں ان کے ساتھ کورٹیک میں ہوں جو مشورہ وہ کرتے ہیں میرے سے بلکل ٹھیک کرتے ہیں اگر وہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ شبر صاحب یہ لوگ چھے بلین ڈالر کی کمیٹمنٹ نہیں لا کے دے رہے تو ہم ان کے ساتھ کیا ڈیگل کریں گے تو کیا میں ان کو یہ کہہ دوں کہ آپ اس کے بغیر کر لیں دیکھیں بات سبجھے نا گلاہ حسین صاحب میں اور پاکستانی گورنمنٹ تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے نا اور وہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے جب آپ حقیقت پسند ہو اگر آپ حقیقت پسند نہیں ہیں اور ایک پیج پہ نہیں ہیں تو ہم کیا وہ دیکھیں وہ جو بہار سے آئے ہیں وہ آپ کے سگے نہیں ہیں وہ آپ کو خرضہ دینے کے لیے آئے ہیں یا تو آپ ان کا خرضہ نہیں لیں ختم ہو گئی بات وہ گھر سے لیں گے واپس شبر صاحب آپ کے پاس ایک منٹ ہے پورے کا پورا بتائیں کہ ملک کی ایکانومی کو اگر پیس ٹو ریکووری پہ ڈالنا ہے تو کیا اقدام آز تھانے ہوں گے مجودہ حکومت کو یا آنے والی حکومت کو دیکھیں اگر پاکستان کی ایکنومی کو ایویجیٹلی فاسٹ ٹو ریکٹ ڈالنا ہے تو ہمیں بہت سیریز اپنے ایمپورٹ کے بل کو کم کرنا پڑے گا اور ایمپورٹ کا بل کم کرنے کے لیے ہمیں اپنی عادتیں صحیح کرنی پڑیں گی اور جس میں سب سے بڑی بات یہ بڑی گاڑیاں اور یہ بڑی بڑی چیزیں بند کریں اور ایک کنسنٹیٹڈ ایفرٹ رکھیں ایکسپورٹ کو پرووٹ کرنے کے لیے اور کوئی شارٹ کٹ میجر پاکستان کے لیے پوسیبل نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نیشنل گورنمنٹ بنا کر ایک قومی گورنمنٹ بنا کر چائنہ کے ساتھ سٹل کریں اور ان سے ری شیڈولنگ لیں اپنی ٹیٹ کی اور پاکستان کے روپی کو اسٹیبلائز کریں دیکھیں روپی اس لیے گر رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے سب سے بونی بات جو مارکٹ پہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسرٹینٹی ہے اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو جب ایسی پوزیشن ہوتی ہے تو کوئی معیشت چل نہیں پاتی تو اگر آپ نے اس کو اسٹیبلائز کرنا ہے تو سرٹینٹی لے کر آئیں اثروائز یہ معیشت تباہی کی طرف چلی جا چکی ہے اور مزید تباہ ہو جائے گی